لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي اَسَنِ تَقْوِیم بلا شبہ ہم نے تمہیں بہت ہی اچھے انداز سے پیدا کیا کون ہے؟ ذَالِكُمُ اللَّهِ یہ ہے الٰہ تم نے الٰہ اور گھر رکھے ہیں تم نے ان کے الٰہ لوگوں کو اور الٰہ بنا رکھا ہے وہ الٰہ بھی ہے ربکم وہ تمہارا پروردگار بھی ہے پال وہ رہا ہے پیدا وہ کر رہا ہے شکر تم کسی اور کا کر رہے ہو لَهُ الْمُلْكُ اسی کی بادشاہت ہے ذَالِكُمُ اللَّهِ یہ ہے وہ رب تمہارا ربکم پروردگار تمہارا اور جب الٰہ وہی ہے ربکم تمہارا پروردگار بھی وہی ہے پالنے والا بھی تمہیں وہی ہے یہ نہیں ہے کہ تخلیق کس نے کر دیا اور اس کے بعد آج جن کو اللہ کے علاوہ تم پوچھتے ہو کیا حصہ ہے ان کا اس میں وہ تو خود تخلیق کیے گئے ہیں اور تم ان کو جہاں وہ اپنا الٰہ بنا لیتے ہو کبھی مخلوق بھی خالق ہوئی ہے وہی الٰہ ہے وہی مالک ہے اللہو الملک اسی کے لیے بادشاہت ہے وہی بادشاہت ہے لَا إِلَهَ إِلَّهُ کوئی الٰہ نہیں ہے کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا یہ نہیں کھاؤ پیو اس کا پیدا کیا اس نے تخلیق کیا اس نے پروش کی اس نے تمہاری ہر ضرورت تمہیں بن مانگے اس نے دی اور جب تمہیں جہاں وہ زبان آگی موں میں اور تم جہاں وہ تھوڑے سے بڑے ہو گئے تم نے اللہ کے علاوہ اور معبود گھڑا گھڑ لیے فَأَنَّا تُصْرَفُونَ کدھر جا رہے ہو پھر تم کدھر پھرے جا رہے ہو تم اپنے طور پہ نہیں ہو اپنے طور پہ تو تمہارے اندر اللہ سبحانہ تعالی نے تم سے اہد لے رکھا تھا یہ تمہیں کوئی ورگلا رہا ہے یہ تمہیں کوئی ٹریپ کر رہا ہے تو اس کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہو اور پھر تم کدھر پھرے جا رہے ہو کیا تم غور نہیں کرتے کہ پیدا کس نے کیا کہاں کہاں پہ تمہیں رکھا سب کچھ تمہیں کیا وہی الہ ہے وہی رب ہے کوئی اس کے علاوہ الہ نہیں ہے